ہو گھنا پیڑ تو سایہ بھی گھنا دیتا ہے اب آئیے ہم اسی طرح شاہین اکیٹمی ناندیڑ کے اگراز و مقاصد جاننے کے لیے دعوت دیتے ہیں جناب عبدالحی صاحب دیریکٹر آف شاہین اکیٹمی ناندیڑ کو میں اس شیر سے مدو کرتا ہوں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ جناب عبدالحی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خابل صد احترام مساتذہ اکرام عزیز طلبہ اور عزیز بھائیوں میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہم سب بہت مشہور شخصیت جناب مبارک کاپڑی صاحب کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں لیکن میں مختصرا شاہین اکیڈمی ناندر کی غرض و غائیت پر مختصر روشنی ڈال کر اپنی بات ختم کروں گا پچھلے مہینے شاہین گروپ نے شاہین اسکولر گروپ ایکزامنیشن کا انخواد کیا تھا تو اس میں بہت سارے بچوں کے انٹریوز لینے کا مجھے اتفاق ہوا تو جب اچھے بچوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کو کیا بننا ہے مستقبل میں تو سب ہی کہا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے تو یہی بات ذہن میں کھٹکی اور مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع ہیں بہت ساری فیلڈ ہیں جہاں انسان ترخی کر سکتا ہے اور خوم اور ملک کی خدمت کر سکتا ہے تو یہ محترم جناب مبرک کاپڑی صاحب کو جو تکلیف دی گئی ہے اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ ہمارے طلبہ اور والدین کو یہ بات کا احساس ہو اور یہ بات پتا چلے کہ کون کون سے اور مواقع ہیں زندگی میں ڈاکٹر بننا اور انجینئر بننا ہیں یہ کامیابی کی زامن نہیں ہے بہت سارے بزنسمن بھی ہو سکتے ہیں سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جو انسان کر سکتا ہے لیکن اگر وہ بچوں کو پتا ہو تب وہ اس کے لئے کوشش کریں گے پتا ہی نہ ہو تو وہ کوشش کیسے کریں گے تو یہ پورا اس سیمینار کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے دسویں میں ایپیئر ہونے والے طلبہ و طالبات اور ان کے والدین ان کو آگے جو مواقع ہیں جو کورسس ہیں ان کا پتا چلے اور دوسری چیز یہ کہ شاہین اکیڈمی کی ناندر میں کیوں ضرورت اور غرض و غائیت محسوس ہوئی تو ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ نے بھرے دربار میں اپنے عذرہ سے پوچھا کہ کامیاب کردار کے لئے تربیت ضروری ہے یا ماحول تو ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت تربیت تربیت اور دوسرے نے فوراں کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت ماحول تو بادشاہ نے دونوں کو دیکھا اور دونوں سے کہا کہ آپ اپنے اپنے خول کو ثابت کرنے کے لئے کوئی دلیل پیش کریں اور اس کے لئے آپ کو ایک مہینے کا وقت دیا جاتا ہے اب دونوں اپنی کوششوں میں لگ گئے تو چوبیس میں دن پہلے وزیر نے جس نے کہا تھا کہ تربیت جو بہت ضروری ہے کامیاب کردار کے لئے اس نے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے خول کے دلیل میں دعویے کے دلیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو بادشاہ نے اجازت دی تو بادشاہ کی اجازت ملنے پر وزیر نے تعلی بجائی تو دربار کے ایک سرے سے دروازہ کھلا اور وہاں سے دس بلیاں موہ میں پلیٹ پکڑے ہوئے اور پلیٹ میں جلتی ہوئی شما رکھی ہوئی لے کر داخل ہوئی اور دوسرے دروازے سے نکل گئی سب لوگ حیرت میں رہ گئے تو وزیر نے کہا کہ یہ ہے تربیت کا اثر تو اب بادشاہ نے دوسرے وزیر کی طرف دیکھا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس نے کہا کہ ابھی چھے دن اور باقی ہے وہ اس فکر میں رہا کہ اب میں کیا دلیل پیش کروں اپنے خوال کے ثبوت میں تو بڑا پریشان رہا اس کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی تھی وہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ وزیر اور اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے میری جان پر بنی ہوئی ہے اگر میں نے اپنا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا تو میری گردن وڑا دی جائے گی تو اس بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تیسویں دن یہ اعلان کریں کہ بادشاہ سلامت کو پھر سے وہ جو تربیت والا واقعہ ہے پھر سے دھورایا جائے تو میں اس میں ماحول کا کیا اثر ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہا بزرگ نے کہا کہ میں خود وہاں حاضر ہو جاؤں گا تو جب وہ تیسویں دن آیا دربار بھرا ہوا تھا اس وزیر نے پھر سے وہی واقعہ شروع کیا تالی بجائی دروازہ کھلا اور وہی بلیاں موں میں پلیٹ لیے اور پلیٹ میں شمع لیے حاضر ہوئی ہیں اور خرامہ خرامہ چلتی ہوئی جانے لگیں تو بزرگ کھڑے ہوئے اور جیسی جب دربار کے این وست میں بلیاں پہنچی تھی اپنے تھیلے سے موٹے چوہیں نکال کر کے چھوڑ دیے تو پھر کیا تھا کہ بلیوں نے پلیٹ چھوڑ دی شمع چھوڑ دی اور چوہوں کے پیچھے لگ گیا اور پورا دربار کا نظام درہم برہم ہو گیا تو بزرگ نے بادشاہ کی طرف پلٹ کر کہا کہ کسی بھی جنس کی تربیت کتنی ہی اچھی ہو اگر ان کو ماحول اچھا نہ ملے تو کامیاب کردار نہیں بن سکتے تو یہی مقصد یہی غرض و غائیت ہے شاہین اکیڈمی کی کہ بہترین تربیت بھی ہو اور بہترین ماحول بھی ہو تو میں طلبہ سے اور خاص طور پر ان والدین سے جنہوں نے بھروسہ کر کے اپنے طلبہ کو شاہین میں داخلہ دلوایا ہے ہم اس بات کے لئے کوشہ ہیں کہ بہترین تربیت کے ساتھ بہترین ماحول بھی مہیا کریں اور یہ صرف شاہین اکیلے کی ذمہ داری نہیں ناندیڑ اور جتنے بھی مسلم ادارے چل رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ اس ماحول بہترین تربیت کے ساتھ بہترین ماحول فراہم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ صرف کالیج کے حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بہترین ماحول اور بہترین تربیت گھروں میں بھی کوشش کریں کیونکہ آدھے سے زیادہ وقت وہ بچے گھروں میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی وہی ماحول اور تربیت ملے گی تو کامیاب کردار ضرور ہوں گے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی ذرخیز ہے ساخی تو یہی ہے کہ یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے تھوڑی نم ہونے کی ضرورت ہے یہاں پر اساتذہ کو اور والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہے بس یہی غرض و غایت تھی میں اتنا کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جزاک اللہ خیران جزاک اللہ اب ہم پرگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے شاہین گروپ آف انسٹوشن کے مختصر تعرف کی گھر سے ایک شاٹ ڈاکیمنٹری فیلم پروجیکٹ کرے گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بگو اور سماعت فرمائے آپ لوگوں پر پرST آپ لوگوں سے گزارش بھادے ہوئے آپ لوگوں سے گزارش ،よگا geزارش understanding جو جس کا ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے منتظر تھے کیریر گائیڈنس کے لیے ہمارے بیچ جناب مبارک کاپڑی صاحب موجود ہے جو انٹرنیشنل سپیکر ہے کیریر گائیڈنس کے تو میں اس سے پہلے کہ انہیں مدو کروں ایک مختصر تعرف آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں جناب چیئرمین ہے نیشنل ایڈیوکیشنل مومنٹ کے ایک تعلیمی تحریک ہے جس کا مقصد مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنا ہے ساتھی آپ چیئرمین ہیں تعلیمی ویداری مرکز کے جو طلبہ والدین اور اساتحظہ کی تعلیمی و نفسیاتی رہنمائی کے لیے قیم کردہ یہ پہلا ادارہ ہے ویسے آپ کا بہت جامع تعرف ہے میں مختصرن رکھتا چل رہا ہوں آپ کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ابھی تک پورے دیش پر میں تعلیم و تربیت کے عنوان پر تین ہزار آٹھ سو سے زیادہ عوامی لیکچرز ہوئے ہیں جس میں بیرون ہند بھی شامل ہے برطانیہ سعودی عرب قطر کوئید بہرین سمیت کئی ممالک میں سو سے زیادہ علمی لیکچرز آپ کے ہوئے ہیں ملک بھر میں آپ کے تعلیمی ورک شاپ چار سو سے زیادہ منعقد کیے گئے طلبہ کے لیے تعلیمی سرگرمیاں میں مقابلہ جاتی امتحانات کیتے ہیں بیداری پیدا کرنے کے لیے اردو دنیا میں پہلی مرتبہ 1988 میں 1988 میں طلبہ کے لیے آپ نے جنرل نالج مقابلے انگریزی زباندانی کے مقابلے اور ریاضی کے مقابلے شروع کیے مزامین میں ملک کے واحد مسلمان ہیں جنہوں نے خالص تعلیم کے عنوان پر ملک بھر کے اخبارات میں اب تک 1500 سے زیادہ مزامین لکھیں تصانیف میں ملک کے واحد مسلمان ہیں جنہوں نے تعلیم و تربیت کے عنوان پر اب تک پندرہ سے زائد کتابیں لکھیں اور بھی بہت سارا تعریف ہے جناب الیکٹرونک میڈیا کے مطالق تعلیم و تربیت کے موضوع پر شمع علم کے عنوان سے 104 لیکچرز دیئے ہیں بہت سارے اعزازات سے نوازہ گیا تعریف بہت زیادہ ہے شاید اگر میں تعریفی پر بات کی تو ایک تقریر ہو جائے گی اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جناب ڈاکٹر مبارک کاپڑی صاحب کو اس شیر سے مدھو کروں کہ جب سے نکلا ہوں گھر سے میری منزل پہ نظر ہے جب سے نکلا ہوں گھر سے میری منزل پہ نظر ہے میں نے کبھی راستے کے میل کا پتھر نہیں دیکھا جناب مبارک کاپڑی صاحب نکلا ہوں گھر سے مجھنو کھر سب سے ہوں گھر دیکھا موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی اللہ رسول کریم اما بعد تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں تمام خوبیاں اللہ کی ہیں اور تمام صیفتیں اللہ کی ہیں شاہین اکیڈمی نانڈیڑ کے ذمہ دار جناب عبدالحی صاحب اور ان کے ٹیم کے تمام ممبران حضرت اکرام امائی دین شہر حضرت اکرامی باعزت خواتین پیارے بچے اور بچیوں الحمدللہ آج ہم یہاں پر زندگی کی پلاننگ کے لئے منصوبہ بندی کے لئے لائف منیجمنٹ کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور آج کے اس پرگرام کے منقعت کرنے والے شاہین اکیڈمی کی ذمہ داران ہیں یہ برانچ ہے پھر راکٹر عبدالکجیر صاحب بیدر میں کامیابی کے ساتھ میں چلا رہے ہیں سن دو ہزار سے لگ بگ انیس سالوں سے مجھے ان کے ساتھ اس تعلیمی جہاد میں شریک ہونے کا کی سعادت مجھے ملی ہے میں خاص طور پر شاہین کے جو پروگرام ہوتے ہیں رکٹر عبدالکجیر صاحب کی نگرانی میں وغیرہ اس میں میں خصوصی طور پر اس لئے شریک ہوتا ہوں کیونکہ بڑے ہی اخلاص کے ساتھ بے غرضی کے ساتھ سیلفلس طریقے سے وہی اس تحریک کو ایک مومن کی شکل جو ہے انہوں نے دی ہے اور اب ان کے لائق صاحب زادے عبدالحسیب اور عبدالمقید جو ہیں وہ اس تحریک کے ساتھ زیادہ ایکٹیو طریقے سے جڑے ہوئے ہیں چونکہ نئی نسل کے نمائندے ہیں اس لئے یہ دونوں بچے جو ہیں ٹیکنالوجی سے اس تحریک کو اور عام کرنے کی پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ جنوری دو ہزار میں میرا پہلا لیکچر بیدر میں ہوا تھا شاہین میں جو ٹیچرز کے لئے تھا آساتیزہ کے لئے ان کے ایک ورکشاپ تھا اور خواب ان کا بڑا تھا گھر کے سترہ بچوں سے جو اسکول قائم ہوا آج وہاں پر بارہ تیرہ ہزار سے زائد بچے کامیابی کے ساتھ میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں بظاہر دیکھا جائے تو آج رفتہ رفتہ اس نے شقل اختیار کر لی ہے کہ شاہین کا نام پورے ملک میں میڈیکل ایڈوکیشن کے لئے سب سے سرے فیرست ہے کچھ لوگیں کہیں گے کہ کیا صرف میڈیکل ایڈوکیشن ہی بچا ہوا ہے مسلمانوں کے لئے اسی کے لئے تقود ہو کرنی ہے کچھ لوگے کہیں گے کہ بھئی یہ ایم بی بی اس کے لئے سیٹس حاصل کرنا یعنی کون سے بڑی پیش رفت ہو گئی میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کون سے چھوٹی پیش رفت ہے یہ ہم کبھی اس فیلڈ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے ٹب کے میڈیسن کے ہم نے دنیا کو میڈیسن دیا کب تک ہماری قوم کے بچے بچیاں خواتین ہم سب لوگ جو ہیں وہ غیروں کے سامنے لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایکسپورٹ ڈاکٹرز نہیں ہیں اس کا ایک پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیڈز بہت کم ہیں اس فیلڈ میں مقابلہ ہے لیکن اس مقابلے کی دوا کا ایجاد بھی جو ہے کہ ایجاد بھی شاہین نے کی ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے دسویں جماعت سے ہی اگر ذہن سازی بچوں کی کی جائے اور اس میں اگر پیش رفت کی جائے گیارویں بارویں کو کی پڑھائی کو نیٹ ہے اسٹیٹ کے سیٹیز ہیں ایمز ہیں اس کے لیے اگر آرگنائز طریقے سے سٹڈی کرنے کی آدھت ہمارے بچوں کو دی جائے تو یہ مقابلہ مقابلہ نہیں ہے اور ثابت کر دیا کہ گجشتہ سال تین سو پانچ بچے جو ہیں وہ گورمنٹ میڈیکل کالیج میں داخلہ لے پائے تین سو پانچ کا معاملہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کا اپنا ایک میڈیکل کالیج بلکہ دیڑ میڈیکل کالیج ایک میڈیکل کالیج میں دو سو سیڈ ہوتے ہیں وہ ہم کو محتمی مل گئے دو سو پانچ سو کروڑ روپے سے ایک کالیج اگر قائم ہوتا ہے جو ہمارے بس کی اگر بات نہیں ہے لیکن ہمارے بس میں یہ یقین ہے کہ ہم دو سو پانچ سو بچوں کو ہم ٹرین کرے اور غیروں کے جو قائم کی ہوئے کالیجز ہیں وہاں پر اپنے قابلیت کی بنیاد پر اپنے سیڈز ریزورٹ کر لیں اس تجربے میں دکٹر عبدالقویر ان کے سارے ٹیم سارے آساتیزہ بہت ہی احسن طریقے سے کامیاب ہیں اب مختلف مقامات پر چھان پھٹک کر جو برانچز قائم کر رہے ہیں جیسے کہ آج یہاں پر یہ نانڈر میں بھی قائم کی گئی اور ایسے افراد کو چھن رہے ہیں جو واقعی اس تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوئی کمرشلائز ماملہ نہیں ہے مہاراسترہ میں ہی کچھ افراد جنہوں نے بزنس کے طور پر اس کو شروع کرنے کی کوشش کی موں کی خواہ گئے کروڑوں تب کی فنڈنگ ان کو ہوئی ہوئی لیکن کامیابی نہیں ملی کیونکہ ان کا اینگل کمرشل اینگل تھا یہاں پر وہ ماملہ نہیں ہے کہاں کوچنگ کلاسز کی فیز تین لاکھ سے لے کر پانچ لاکھ اور کہاں پر چند ہزار کی فیز جس میں لازمی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی کوچنگ باہر نہیں کرنی ہے کوئی ٹویشن نہیں کرنا ہے اتنا اعتماد ہے ان کو اپنی ٹریننگ پر میں خاص طور پر اس پر زور دے رہا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ بے غرضی کے ساتھ میں اگر اس قسم کا کوئی تعلیمی جہاد کیا جاتا ہے اس کی قدر ہمیں ہمارے قوم کو کرنی چاہیے مو سے نہیں کر سکتے کم سے کم خاموشے سے دل میں اسے قدر کریں کوئی ایک آتھ بچہ آٹھ ڈرز بچے اپنی لا پروائی سے اگر فیل ہوتے ہیں ایک آٹیم دو آٹیم لگانا پڑتا ہے یہ ہوتا ہے یہ انفرادی ناکامیاں ہوتی ہیں ادارے کے ناکامی نہیں ہوتی ادارے کے پاس شاہین کے پاس سسٹم بنا ہوا ہے آرگنائز طریقے سے ان کے پاس جو ہے ٹائم ٹوال بنا ہوا ہے انہیں پتا ہے کون سے مہنے میں کیا پورا کرنا ہے کیسے یہ کرنے کا ہے راؤنڈ کلوک ان کے ٹیچرز وہاں پر آویلیبل ہیں کوچنگ کلاس کی طرح سے نہیں ہے ایک آت دو گھنٹہ بھئی ہے بعد میں آپ کون ہم کون نفسہ نفسی والی بات ایسا نہیں ہے سارے ڈیفکلٹیز کو سال کرنے کے لیے یہاں پر کرنا یہ ہے کہ بچوں کو والدین کو شاہین کی رفتار سے چلنا ہے اور وہاں پر کوئی کوتائی ہوتی ہے تو بدبختی سے ناکامی حاصل ہوتی ہے یہ ایک کامیاب تحریک جو ہے اس کو میرا خراج تحسین تھا جو عبدالغدیری صاحب کی قیدت میں جاری اور ساری ہے اس کو آگے اب ہم بڑھانے کے لیے کیونکہ جسٹ پندرہ بیس دن پہلے میں بیدر میں تھا جہاں پر میرے آسا تیزہ کے لیے ایک لگ بگ چھ سات گھنٹے کا ورکشاپ تھا لیکچر تھا والدین کے لیے چھ سات گھنٹے کا تھا اور طلبہ کے لیے نجانے کتنے لیکچرز ہوئے ریپیٹر بیچ کے لیے الگ اس کے لیے الگ ریخو جو نے بیچ کے لیے الگ ٹینٹ کے بچوں کے لیے الگ جو ٹینٹ میں جانے والے ہیں ان کے لیے الگ ایسے کچھ نو دس لیکچرز کا اینکات کیا گیا تھا اور اس میں بہتری ہوئی ہے کوئی ایسا کراؤڈڈ جگہ انہوں نے اس کو نہیں بنایا ہے اس چیز کو اس کا ایر اپلی کا ملک کے مختلف مقامہ کا جیسے ابھی ہاں نانڈر میں کوشش ہو رہی ہے ایسی ہوتی رہنی چاہیے اس کے لیے ہم کو آگے کیسے بڑھنا ہے اور آج کے اس موضوع پر ہم آ رہے ہیں ابھی کہ ہمارے والدین کو بچوں کو کامیاب زندگی کے لیے اب اپنے جو ہے وہ اس مہم میں آگے کیسے بڑھنا ہے کیا کرنا ہے ہر ایک کا اس میں رول کیا ہے یہاں پر چونکہ اچھے خاصیت عداد میں والدین بھی جمع ہیں میں چند منٹوں تک والدین کا رول تربیت و تعلیم میں ہمیشہ تربیت و تعلیم یہ لفظ استعمال کرتا ہوں تعلیم و تربیت نہیں تربیت و تعلیم والدین کی طرف سے پہلی تربیت تعلیم ایٹومیٹک آیا تھی اس میں ماباپ کا رول رول کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے اور پھر بچوں مفصل طور پر تفصیلی طور پر میں آپ کو کیا کرنے کا ہے زندگی میں اس کی طرف آ جاؤں گا لیکن ماباپ کا رول تربیت و تعلیم میں کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بتانے چلیے میں ایک مثال دوں گا ایک جگہ پر ایک میدان میں منسیپلٹی کے دو ملازمین دو ورکرز کچھ کام کر رہے تھے ایک آدمی ایک قدال لیتا ہے اس سے ایک گھڑا خودتا ہے دو تین فٹ کا پھر دوسرا والا آدمی آتا ہے وہ مٹی بڑھ جاتا ہے لیولنگ کا دیتا ہے پھر اس سے پہلا والا آدمی دو تین فٹ کا گھڑا خودتا ہے دوسرا آدمی آتا ہے مٹی بڑھ گھڑا خودتا ہے ایک آدمی یہ تماشا دے گا تھا بھرے کیا بات ہے بھئی تم اتنی مہنس سے یہ گھڑا خودتے ہو اور یہ آدمی آتا ہے اور مٹی بڑھ دیتا ہے لیولنگ کرتا ہے کیا بات ہے تو بولتا ہے اے تم کو معلوم ہے کیا ہم منسیپلٹی کے تین ورکرز ہیں تین ملازمین ہیں میرا کام یہ ہے کہ میں یہ گھڑا خودوں دوسرا اور ایک آدمی ہے غیر حاضر ہیں ایبسنٹ ہے اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس کے اندر بیچ ڈالے اور یہ تیسرا آدمی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ مٹی بھردے لیولنگ کر دیں اب یہ دوسرا آدمی بیچ ڈالنے والا آدمی غیر حاضر ہے ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں خواتین و حضرات وہ گھڑا خودنے کا مقصد کیا تھا درخت اگانا لیکن یہ دوسرا آدمی بیچ ڈالنے والا آدمی غیر حاضر ہونے کی وجہ سے مقصد ہی ختم ہو گیا یہ دوسرا آدمی ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں پرمنن ایبسنٹ ہے مستقل غیر حاضر ہے اور وہ کون ہیں وہ ہیں والدائیں پیرنس ماں باپ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں کہ ٹیچر جو ہیں وہ پڑا رہے ہیں کام دے رہے ہیں ہموک دے رہے ہیں سزا دے رہے ہیں گڑا خود رہے ہیں بچے گھر پہ جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں رٹ رہے ہیں گڑا بھر رہے ہیں لیکن دوسرا آدمی والدائیں بیچ ڈالنے والا آدمی امت افضائی کرنے والا آدمی انسپائر کرنے والا آدمی موٹیوٹ کرنے والا آدمی آگے بڑھ کہنے والا آدمی میں تمہارے آلہ تعلیم کے لیے اپنے زیورات کو بیش دالوں گی یہ کہنے والی ماں میں تمہارے آلہ تعلیم کے لیے اپنے گھر کو گروی رکھوں گا یہ کہنے والا باپ یہ ماں اور باپ دونوں غیر حاضر ہیں اور اسی لیے ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا جو اگ نہیں رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیچرز کتنی ہی محنت کریں بچے کتنی ہی محنت کریں لیکن جب تک ماں باپ اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوتے ہیں تب تک ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا اگنے سے رہا کتنا ایمپورٹنٹ اور کتنا کی رول ہے ماں باپ کا بچوں سے اور ٹیچرز سے بھی زیادہ اہم اور ایمپورٹنٹ رول ماں باپ کا ہے لیکن آج ہوتا کیا ہے سن لیجئے پہلے ایک پانچ ساتھ میرے والی دین کے لیکچرز پانچھے گھنٹے کے ہوتے ہیں پانچ ساتھ منٹوں میں ان کو سمیٹ رہا ہوں ہمیں سب کچھ باتوں کو کہ اندوستان بر میں میں جاتے رہتا ہوں کو سیکھنے کے لیے ہر جگہ پر ہمارے والدین کی ایک ہی شکاہ ہے وہ اسکول ہے نا اسکول وہاں پڑھائی برابر نہیں ہو رہی ہمارے بچے بہت اشار ہیں بہت اشار اڑتے پرندے کے پر نہیں سکتے اتنے اشار ہیں لیکن وہ اسکول میں پڑھائی برابر نہیں ہو رہی ہے اسکول کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ہمارے ماباب یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے اسکول کی طرف آپ انگلی اٹھا رہی ہیں وہ آپ کے بچے کا پہلا اسکول نہیں ہے آپ کے بچے کا پہلا اسکول ہے اس کی ماں ماں کیا سوچتی ہے ماں کی فکر کیا ہے ماں بچے کا پہلا اسکول ہے آپ کے بچے کا دوسرا اسکول ہے اس کا گھر گھر میں کیا ہو رہا ہے کھوٹ کپٹ حسد جلنگی بتیں ساجیشیں یہ ہو رہی ہیں یا پیار محبت بڑوں کا عدب کیا سکھایا جا رہا ہے گھر آپ کے بچے کا دوسرا اسکول ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ گھر آپ کے بچے کا اسکول نہیں کالیج نہیں وہ تو یونیورسٹی ہے یونیورسٹی سارے بچے ہمارے گھروں میں ہی اپنی سارے باتیں سکھتے ہیں اور اس کی نقل کرتے ہیں کیسے میں اس کی مثال دوں گا ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اتنے میں ایک صاحب کوئی ملنے والے آگئے اور اببہ جو ہیں وہ خوشی کے مارے چلہ اٹھتے ارہ آئیے آئیے نسار بھائے آئیے کیا بات ہے اب عید کا چاند ہو گئے آپ دکھائی دیتے نہیں ہیں آپ کوئی دیکھنے کو آنکھیں ترد جاتی ہیں جب وہاں آتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں یہاں آنا چاہیے ملنا چاہیے وغیرہ 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 درس بارہ پندرہ منٹ کے بعد میں نسار بھائی چلے گئے جیسے ہی نسار بھائی چلے گئے ویسے ہی اببہ کہتے ہیں خام خام گیا تھا یہاں پر تم کو بھی چائے بنانی پڑی میرا ابھی ٹائم دس نڈ ہے وہاں سے جانے کا تھا یہاں کھائے کو آنے کا تھا اب بچہ حقا پکا ارے ابھی پندرہ منٹ پہلے تو نسار بھائی پہ جان نسار ہو رہی تھی اور نسار بھائی جیسے ہی چلے گئے تو ان کے غیبتیں ہو رہی ہیں گھر 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 آپ کے بچے کا اسکول نہیں کالیج نہیں وہ تو یونیورسٹی ہے یونیورسٹی ساری باتیں ہمارے بچے اپنے گھروں میں ہی سکھتے ہیں پڑا مجھے یہ بتائیے کہ اس دنیا میں کون سا اسکول ہے جہاں پر غیبت نام کا سبجیکٹ پڑھائی جاتا ہے حسد جلن یہ سکھا آیا جاتا ہے کون سا اسکول ہے کوئی اسکول میں یہ مضمون نہیں پڑھائی جاتا وہ ہمارے گھر کے اسکول کے سبجیکٹس ہیں گھر میں پڑھائی جاتے ہیں اس لیے گھر جو ہے وہ آپ کے بچے کا اسکول نہیں کالیج نہیں وہ تو یونیورسٹی ہے یونیورسٹی ہمارے بچے ساری باتیں وہیں سکھتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں کیسے میں اس کی اور ایک مثال دوں ایک لڑکا عام کے درخت کے اوپر چڑھا عام چوری کرنے کے لیے وہ چوکیدار نے دیکھ لیا چوکیدار سمجھتے ہیں نا ہب لوگ ہمشکل بہت چرچہ آئے چوکیدار کا چوکیدار نے دیکھ لیا نیچے سے ہلے یہ نیچے اُتر نیچے اُتر عام چوری کر رہے ہیں نیچے اُتر پڑھنا میں ابھی تمہارے گھر پہ جاؤں گا اور تمہارے اببہ سے تمہاری شکایت کر دوں گا اور بچہ اوپر بیٹے بیٹے جواب دیتا ہے چوکیدار کو کہ میرے گھر پہ جا کے کچھ فائدہ نہیں ہے میرے اببہ تم کو گھر پہ ملیں گے نہیں کیونکہ میرے اببہ جو ہیں وہ بازو کے جھاڑ کے اوپر چڑھے رہے ہیں گھر گھر آپ کے بچے کا سکول نہیں کالیج نہیں وہ تو یونیورسٹی ہے یونیورسٹی لیکن یہ گھر نما یونیورسٹیوں کا آج حال کیا ہے میں اس کے مثال دوں گا آج یہ گھر نما جیونیورسٹی ہیں اس کا حال کیا ہے اس کے مثال دوں گا ماں باپ بیٹے ہوئے بچہ پڑھ رہا ہے وہ تاریخ کی کتاب پڑھ رہا ہے جنگوں کے بارے میں پانی پت کی پہجی لڑائی پانی دوسری لڑائی یہ وہ سب وہ پڑھ رہا ہے وہ جنگوں کے بارے میں لڑائیوں کے بارے میں پڑھتے پڑھتے اببہ سے سوال پوچھتا ہے کہ اببہ یہ لڑائیاں کیسے شروع ہو جاتی ہیں تو اببہ کہتے ہیں سن بیٹا فرض کرو کہ امریکہ اور فرانس کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو جائے تو امی فوراں ٹوکتی ہیں ارے یہ امریکہ اور فرانس کے درمیان کیوں اختلاف پیدا ہو جائے گا تو اببہ بولتے ہیں نہیں میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں کیوں مثال دے رہا بیسی خالی میں مثال کیوں دے رہا بیسی بچہ بولتا ہے بس امی اببہ معلوم ہو گیا کہ لڑائیاں کیسے شروع ہو جاتی ہیں ہمارے گھر لڑائیوں کے میدان بنے رہے ہیں ماں باپ کی جھوٹی انا کی جنگ میں جیتا کو نہیں کوئی نہیں ہارتا کو نہیں ان کے بچے مسلسل زندگی کی جنگ ہارتے رہتے ہیں والدین کبھی غور کیوں نہیں کرتے ہیں ان کے بچے کے جی فرز سیکنڈ تھرڈ نائنٹی فائی پرسنٹ فورت فیفت سیونٹی فائی پرسنٹ سیونٹ ایٹ فورٹی فائی پرسنٹ نائن جس پاس ٹین پاس ہونے کے واندے پاس نہیں ہو رہے ہو نائنٹی فائی پرسنٹ مارک سوالہ بچہ وہ فورٹی فائی پرسنٹ پہ کیسے آ گیا یہ گھر کا ماحول اس کے پاؤں میں بیڑیاں بنے ہوئے جس کی وجہ سے اس کی آگے دوڑنا چھوڑی ہو چل بھی نہیں سکتا ہے زندگی اور زمانے کے ساتھ میں ہم خود قاتل بنے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے سن لیجی خواتین اجراد سن لیجی مستقبل کے جو بچے آج بچے بیجی ہیں مستقبل کے آپ والدین ہیں آپ بھی اب اسے جان لیجیے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ یہ کیا ہے حضرت فرماتے ہیں سورہ روم سورہ مہتیس آیت نمبر اکیس میں کہ ہم نے تمہاری جن سے تمہارے لئے جوڑے بائدہ کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو سکون کے لیے پیس آف مائن کے لیے حضرت فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ پچیس آیت میں چہورہ اتر میں جس میں ہم کوئی دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ میری بیوی اور میری بچوں سے میرے آنکھوں کو تھنڈک عطا فرما میری بیوی کا رشتہ سکون قلب کے لیے ہے آنکھوں کے تھنڈک کے لیے اور ہمارے گھر بولنگ چیمبرز اُبلتے ہوئے چیمبرز ہیں سن لیجئے خواتی نظرات بدغور سے سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اولاد دی ہے یہ کھیل کھیل ہونی نہیں ہے ایل ریپیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہی اولاد دی ہے یہ کھیل کھیل ہونی نہیں ہے یہ کیا ہیں حضرت فرماتے ہیں سورة تغابن سورہ امر 64 آیت مرہ 15 میں کہ یہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور اللہ کی یہاں اس کے لیے بڑا عجر ہے جو اس آزمائش میں کامیاب ہوا اللہ کیوں اس کا بڑا عجر ہے اس کے لیے ٹیسٹ آف اللہ کھیل کرنے نہیں ہیں حضرت فرماتے ہیں سورہ تحریم سورہ 66 آیت مرہ 6 میں کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بات یہاں رکتی نہیں ہے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو اس آگ سے جس کا ہندھن انسان اور پتھر ہیں حالیٰ اپنے آپ کو بچانے کی بات نہیں ہو رہی ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہماری سب نقلیں ہو رہی ہیں تاجت بھی ہو رہی ہے اتنے عمرہ ہو گئے بچہ ہمارا سنتا نہیں ہے وہ سورہ تحریم کے یہ آیت بتاتی ہے کہ بچہ جو سنتا نہیں ہے وہ ہمارے آکان میں لکھا جا رہا ہے ہم ڈیریکلی انڈیکلی ذمہ دار ہیں ہم پلہ جہا نہیں سکتے کہ ہمارے ساری نفیل حاجد ہو رہے ہیں عمرہ ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہے قضاء ہو گئے ہونے کا وقت آ گیا لیکن بچے کو وضو کرنے کو دل نہیں کرتا ہے وہ ہمارے آکان میں لکھا جا رہا ہے ہم ذمہ دار ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے ایلو آیال کو کل اپنے آپ کو بچانے کے بات نہیں کہی اپنے آپ کو بچانے آسان کام ہے کہ ہم خود کیے کیے ہوئے ہیں بچہ ہمارا خود کا بچہ جو سن نہیں رہا ہے وہ نافرما بردار ہے وہ ہمارے آکان میں لکھا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے یہ آزمائش ہے اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہوا اس کے لئے بڑا عجر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے اس کے لئے کیا کرنے کا ہے سن لیجیے خود ناظرہ معاملہ کیا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پر عام دربر والدین جو ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے شکایت یہ کرتے رہتے ہیں اور کچھ شکایت بچوں کو اپنے والدین سے رہتی ہم دونوں کا ازالہ کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ چیز جب تک نہیں ہوتے ہیں ہمارے گھر جب تک آرڈر میں نہیں ہے تب تک کوئی ترقیہ کا تصور بھی ممکن نہیں ہے حصلاح معاشرہ کے بغیر کوئی بڑا منصوبہ بڑا خواب نہیں چھوٹا موٹا منصوبہ بھی آپ بروے کار نہیں رہا سکتے اس لیے یہ ذہن ہمارے بالکل صاف کر رہتے ہیں یہ آپ کے بچوں کو جو دماغ ہیں سوپر کمپیوٹر اللہ درہ لین کو دیئے ہیں ان کو کوئی سے وائرس لگے ہوئے ہیں ہم ایک ایک کر کے اس کو نکال لے لیں اور اس کے بارے میں سوچیں کیا شکایت ہے بچوں کو اپنے والدین سے اور کیا شکایت ہے والدین کو اپنے بچوں سے یہ والدین کے تعلق سے یہ آخری بات آرہی ہے میری شکایت بچوں کو والدین سے یہ ہے وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ پڑوس کا بچہ بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ وہ ساجد انجننگ کر رہا ہے تو نہیں کر رہا ہے اے حقال دیں گا اس کو ساجد انجننگ کر رہا ہے اس کا مطلب وہ انجننگ کے لائک ہے اس کا مطلب آپ کا بچہ جو ہے وہ نالائک نا اہل نہیں ہے اس میں اور کوئی خوبی اللہ تعالی نے رکھی ہے اب اس کو سمجھی آج پہلے سن لیجی اس دھرتی پر جتنے بچے ہیں اس میں سے پانچ پرسن بچے جینیس ہیں جینیس ایکسٹرارڈری انٹلیجن ٹوینٹی پرسن بچے انٹلیجن ہیں تو پانچ اور ٹوینٹی ٹوینٹی فائی پرسن بچے جو ہیں وہ ذہین یا بہت زیادہ ذہین ہیں ٹوینٹی فائی پرسن بچے اور سیونٹی فائی پرسن بچے یہ ہیوز میجورٹی سیونٹی فائی پرسن بچے یا تو ایوریج ہیں بیلو ایوریج سلو لرنرز حتیٰ کہ میں انٹلیج ریٹارڈیٹ سیونٹی فائی پرسن اتنی بڑی میجورٹی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ماں اللہ تیرے کو میں ہی ملی تھی کیا اپنے کوئی سے بچہ دیا سیونٹی فائی پرسن نے کرنا کیا ہے آپ کو بہت اہم بات ہے کیونکہ یہاں پر معاملہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی ذہانت کی کوئی گیارنٹی نہیں لیے کہ آپ کا بچہ ذہین ہے تو کامیابی ہو جائے گا لیکن محنت کی گیارنٹی لیے عرضہ فرماتے ہیں سورہ نجم سورہ مہت 53 ایتمر 49 40 41 میں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور یہ کہ اس کے لیے اس کا عجر دیا جائے گا کوشش برابر کامیابی ایفرڈز اس ایکل ٹو سکسس یہ قرآنک ایکویشن ہے ایک قرآنی فارمولا ہے کہ جس نے کوشش کیا وہ کامیاب ہے جو ذہین ہے وہ کامیاب نہیں قرآنک فارمولا کیا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہے ذہین اگر ہم بولتے ہیں اگر ہے ہم دیکھتے ہیں کہی ایسے بچے جو ٹیچر کا اسکول کے زمانے میں ٹیچر کا سوال پورا ہونے سے پہلے جواب دینے کے لیے ہاتھ اوپر کرتے تھے آج زندگی میں وہ اتنے ناکام ہیں کہ ہاتھ اوپر کرنا چھوڑیے وہ سر اوپر کر کے بھی چڑ نہیں سکتے یعنی وہ ذہین تھے لیکن مہنتی نہیں تھے ذہین تھے لیکن ایفرڈز لگانا مہنت کرنا ان کی فطرت میں نہیں تھا سو ڈیار انسکسسفل اس لیے ہوتا کیا ہے قرآن نے گارنٹی صرف مہنت کیلئے ذہنت کی نہیں میں اس کی مثال دوں گا آج ہوتا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے فرض کیجئے کہ آپ کا بچہ کمزورے پڑھنے پروز کا بچہ جو ہے بہت ہوشی آ رہے ہیں دونوں ایک ہی سبق یاد کر رہے ہیں سنائے دے رہے ہیں دوسری جنگ عظیم کی وجوہات کیا تھی دونوں وہی یاد کر رہے ہیں دس وجوہات ہیں وہ لڑکا بہت ذہین ہے پندرہ منٹ کے اندر اس کو دس وجوہات یاد ہو گئے اس نے اپنے امی کو سنا دیا اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی آپ کا بچہ کمزورے پڑھنے پندرہ منٹ ہوئے آدھے ہنٹا ہوا پانچ پوائنٹ اس کو یاد ہو گئے چھتے پوائنٹ پہ وہ رکھتا ہے پھر وہ بلتا ہے امی پہلا لفظ تو امی بولتی ہے کہ جرمان ہاں جرمانی نے بیلجیم پہ حملہ کر دیا چھتا ہوا ساتھوے پوائنٹ پہ آتا ہے امی پہلا لفظ ہاں ہٹلر نے نازی پارٹی قائم کر لی پانچ پوائنٹ اس کو یاد آ گئے چھتے ساتھوے پوائنٹ پہ اس کو لکمہ دینا پڑتا ہے آگے گاڑی جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے پاؤنا گھنٹا ہوا ایک گھنٹا ہوا پانچ پوائنٹ کے آگے گاڑی نہیں بڑھتی ہے تو اب امی کیا کریں گی بولو کیا کریں گی امی دے تھڑھاتر دے تھڑھاتر کان کے نیچے لال کرے گی اس کو امی کیوں مار رہی ہے اپنے بیٹے کو سوچئے اس کی وجہ پھلے سوچئے امی اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں مار رہی ہے کہ آدھا گھنٹا پاؤنا گھنٹا ایک گھنٹے کے باوجود پانچ پوائنٹس کے آگے اس کو یاد کیوں نہیں ہو رہا اس لیے نہیں امی اپنے بیٹے کو اس لیے مار رہی ہے کہ پڑوس کے بیٹے کو جلدی کیوں یاد ہو گیا ہم اپنے دکھوں سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے دوسروں کے سخوں سے پریشان ہیں یار وہ سکھے کیوں ہے ہونا کیا چاہیے تھا سن لیجی خواتین حضرات ایک اچھی ماں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا پاؤنا گھنٹا بچہ کمزور ہے پاؤنا گھنٹا ہوا ایک گھنٹا ہوا دس میں سے پانچ پوائنٹس یاد ہو گئے تو ماں نے کیا کہنا چاہیے تھا دیکھو بیٹا تم بددو نہیں ہیں تم ہشیار ہیں تو تم کو ایک بھی پوائنٹ یاد نہیں ہوا وہ تھا پہلے ہی آٹیم میں تم کو دس میں سے پانچ پوائنٹس یاد ہو گئے اب جب ہم سیکنڈ ریویجن کریں گے نا دسمبر مہنے میں تب تم کو دو پوائنٹس اور یاد ہو جائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے بچے کو کاؤنٹنگ اچھی لگتی ہے تو پانچ اور دو سات very good فیبرواری مہنے میں جب ہم لاسٹ ریویجن کریں گے نا تم کو دو پوائنٹس اور یاد ہو جائیں گے کتنے ہو جائیں گے تو پانچ جماع دو سات اور یہ دو نو دس میں سے نو پوائنٹس پورے مہاراشتہ میں ٹاپ کرنے کے لئے کافی ہیں یہ ماں کا رویہ ہونا چاہیے تھا سمجھ گئے کہ جو ذہینیں وہ کامیاب نہیں ہے جو مہنتی ہے وہ کامیاب ہے یہ آپ کو فارمولا جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھ میں چاہیے اب آجائیے کہ کیا شکایت ہے ماں باپ کو اپنے بچوں سے نمبر ایک کہ بچے ہماری بات سنتے نہیں ہیں نمبر دو بچے گھر سے بہا جاتے ہیں سپیشل لڑکے اور نمبر تین بچے ہمارا کہانے ہی مانتے ہیں اپنے دوستوں کی بات مانتے ہیں تینوں کی بات سن لیجیے نمبر ایک کہ بچے ہماری بات سنتے نہیں ہیں ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں ہیں اس کی واحد وجہ ہی ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاق ہم بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں ہم بولیں گے بچے ہو سج بولو جھو بچے سے کان گجا دیں ہاں معلوم ہے اب بعد دن بر فون پہ کتنا جھوڑ بولتے رہتے ہیں اس کے بعد میں جو ہے وہ ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں ہیں قول اور فعل میں یقصانیت آسان بات نہیں ہے غالباً فرشتوں کا وصفہ ہو لیکن آپ اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ممکن ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں بہت حد تک یقصانیت ہو دوسری بات ہمارے بچے جو ہیں گھر سے بہار جاتے ہیں اسپیشل لڑکے کوئی بھی شخص اپنے گھر کے کھڑ کے اس وقت کھولتا ہے جب اسے گھر میں گھوٹن محسوس ہوتی ہے تیسر اور آخری بات کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں اپنے دوستوں کی بات مانتے ہیں آپ جو یہ شکایت بھرا جو سوال کر رہے ہیں اس سوال میں ہی جواب چھپا ہوگا ہے اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے ہیں اور اپنے دوستوں کی بات سنتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیے فینش جو باتیں وہ ناکیا اور نکڑ پہ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں بچے وہ آپ سے شیئر کریں دوست بن جائیے ان کے ہر چیز آپ سے شیئر کریں انہیں ہوتا کیا ہے ایک بچہ اسکول سے بستا دبائے دبائے گھر میں داخل ہوتا ہے سامنے اس کے اببہ دکھائی دیتے ہیں اببہ اببہ معلوم ہے اسکول میں کیا ہوا ہے اسکول میں کیا ہوا اببہ والدے بھائے اندر جاؤں تمہارے امی بیکار بیٹھی ہوئی دنیا کے سارے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیویاں بیکار ہی بیٹھی ہوئی تو یہ دے اندر جاؤ امی کو پکاؤ جاؤ وہ اندر گیا بچہ امی علوم ہے اسکول میں کیا ہوا ہے اسکول میں امی بولتی ہے بھائے صبح سے لائٹ نہیں ہے مکسر چلنے رہا ہے میرا کھانا پکا نہیں ہے میرا یہ اببہ سننے کو تیار نہیں ہے امی سننے کو تیار نہیں ہے تو بات کیا ہوگی معمولی بات ہوگی وہ کہہ رہا کہ آج اسکول کے سامنے ادھر سے ایک بڑی گاڑی آئی ادھر سے ایک سکوٹر آیا بچ میں سے ایک سائیکل والا چلا گیا معمولی بات ہوگی لیکن وہ اس کا بچپن ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے اپنے بچپن کی یادوں کا آپ کو حصے دار بنانا چاہتا ہے اببہ کے پاس ٹائم نہیں ہے امی کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن وہاں نکڑ پہ ایک آدمی ایسا کھڑا ہے جس کے پاس آپ کے بچے کے لئے ٹائم ہی ٹائم ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے ٹھیکا لیا ہے کس بات کا کونٹریک لیا ہے اس نے کونٹریک لیا ہے آپ کے بچے کو بگاڑنے کا اس پاس ٹائم ہی گزے لگاو ہمارے بات کو ہم کو بتاؤ ہمیں اببہ سننے کو تیار نہیں ہم سے سناو اپنی داستان وہ اس کو گائیڈ بنا لیتا ہے زندگی بھر گائیڈ بناتا ہے اس کی بات سنتا ہے پھر وہ پھر آپ بن جاتے ہیں آپ ہیں ماں باپ اور نکڑ پہ جو کھڑے ہیں لوگ وہ بن جاتے ہیں اس کے ماں باپ تو اپنے ماں باپ کی بات وہ نہیں سنتا ہے اور اس کے آگے زندگی بر اپنے ماں باپ کی باتیں سنتا ہے اور پھر یہ ایک سووٹ کر ہم واویلا مچا دیتے ہیں ارے میرا بیٹا کہیں بھاگ گیا کہاں چلا گیا گھر چھوڑ کے بتا نہیں ہے کہاں رات و رات نہیں تبدیلی آئی ہوگی اس میں آپ نے اس چیز کو اوزر نہیں کیا آپ کا بیٹا پچھلے چھے مہنے سے اس کے کھانے پینے کے اس کا ٹیمٹیبل چینج ہو گیا اس کی بھوک کم ہو گئی وہ گھر میں کسی کا مکس اپ نہیں ہو رہا ہے دس سوال کرو تو ایک کا جواب دیتا ہے فکر میں رہتا ہمیشہ دروازہ بند کرتا ہے لائچ کرتا ہے لائٹ بند کر دیتا ہے اکیلا بیٹا رہتا ہے یہ ساری تبدیلیاں اس کے اندر جب آ رہی تھی تب ہم کہاں سوئے ہوئے تھے یہ تبدیلیاں آتی گئیں دور ہوتا گیا اور پھر جو ہے وہ کسی سے سوہانی صبح کو بھاگ گیا اس کے ہتے چڑھا اس کے ہتے چڑھا اس نے بچوں اس نے خواتین و حضرات اپنے بچوں کو سب سے کیمتی چیز جو آپ دے سکتے ہیں سب سے کیمتی چیز وہ ہے آپ کا ٹائم آپ کا وقت اور اس فرنڈ پہ سب سے کمزور کڑی جو ہے وہ والدین ثابت ہو رہے ہیں سب سے کمزور کڑی اس میں والد صاحبان جو ہیں والدین میں والد صاحبان جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں زندگی اگر ایک سکوٹر ہے اس کا اگلا ٹائر ہے باپ اور پچھلا ٹائر ہے ماں اور اگلا ہی ٹائر پنکچر ہماری سوسائیڈی میں اور پیچھلے ٹائر سے کھینچ کھینچ کے گاڑیاں چلا رہی ہیں ماں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے سنگل پیرنٹس یہ اسطلعہ کہیں اگر صحیح ثابت ہوتی ہے تو وہ مسلم سوسائیڈی پر ماں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے تو اس کے لیے وہ توڑ جاتی ہی ہمائیں زندگی کی گاڑی اس طرح سے کھینچتے ہوئی وہاں پر تمزور کڑی باپ ثابت ہو رہا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کبھی کبھی گلوری فائے کر کے اببہ کہتے رہتے ہیں وہ اپنی ماں سے یہاں نقرے کرتا ہی ہے میرے سے نہیں جو ہی میں گھر میں داقل ہوتا ہوں ایسا تھر 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 کامتا ہے سائے سے بھاگتا ہے میرے سائے سے بھاگتا ہے تو آپ سے قریب کیسے ہو جائے گا کیسے اپنی بات کہے گا آپ سے باپ ہمیشہ ہی سمجھتا ہے کہ باپ کا مطلب یہ ہے کہ آنخوں میں خون ادرنا چاہیے ہمیشہ غیص و غزب والا سائے سے بھاگے بچہ یہ غلط ہے آپ کو کرنا جو ہے سکسسفل باپ کامیاب باپ اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ آپ کو صرف شفیق والدین نہیں بننا ہے بلکہ آپ کو رفیق والدین بھی بننا ہے دوست والدین بھی بننا ہے وہ ساری باتیں جو وہاں پر شیئر کرتا ہے دوستوں سے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ رول ماں باپ کا اتنا اہم اور امپورٹن بچوں پر جو آ رہا ہوں اس سے پہلے جو میں آخری بات کہنا چاہوں گا ایک منٹ کے اندر والی صاحبان سے ماں سے والدین سے وہ یہ کہ آج رب یاد کر لیجئے کہ کب 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 آپ نے اپنے بچے کو گلے لگایا تھا کب کب یاد کر لیجئے کب آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیڑا تھا کب آج یہ پروگرام ختم ہونے کیا بات جو آپ گھر پہ جائیں گے آپ کا جو بچہ ہے چاہے کتنا ہی بڑا ہو اس کو گلے لگائیے بچہ تعجب کرے گا کہ اببہ کیا بات ہے عید نہ بکری کیوں گلے لگا رہے کوئی بات نہیں اس کو آج گھر پہ جا کر جو گلے لگائیے اس کے سر پہ ہاتھ فیرئیے جادو ہے اس کے اندر باپ جب اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ فیرتا ہے گلے لگائیے اس کو سر پہ اس کے ہاتھ فیرئیے ترس رہی ہیں آپ کے بچے اس چیز کے لیے آج گھر پہ جا کر اس کے دوست بن جائے سرینڈر اور آپ کا بچہ اس کے بعد صرف آپ کا ہوگا کسی اور کا نہیں کسی اور کے بات نہیں سنے گا اتنی گیرنٹی ہے لیکن یہ جو ہمارا یہ دیواریں جو کھڑی ہیں یہ توڑ جانی چاہیے بچے نادا نہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہماکتے کر رہے ہیں زندگی کو دعاو پہ کیسے لگا رہے ہیں انہیں علم نہیں ہے کہ انہیں دنیا دیکھی نہیں ہے دنیا آپ نہیں دیکھی ہے اس لیے آپ کو ایسے اینڈ پہ ہونا چاہیے کہ آپ اسے گائیٹ کرنے ہیں اپنی بات بھی اگر منوانی ہے تو اس کا ایک حکمت ہے اس کی ایک حکمت ہے ہاں ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو سہی ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑ دل کے چون اور اگر ایسا کریں گے تو اور زیادہ بہتر ہے وہ کہتے کہتے آپ اپنی بات اس کے رکھ رہے ہیں اس کو ٹائم دیجئے دو دن چار دن کا وہ بولے گا نہیں اببہ تمہاری بات صحیح تھی اگر وہی بولتے ہیں میری بات صحیح میں باپ ہوں میں جو کہوں گا میرا رول چلتا ہے یہاں پر نہیں ہوتا ہے ہم بات کر رہے تھے کہ مباب کا رول کتنا اہم اور کتنا امپورٹنڈ ہے اس کے تعلق سے اب آپ کے بچے کی زندگی کی پوری پلاننگ کے لیے ہم یہاں پر آ رہے ہیں جلد اسے پورپنٹ شروع کر دیجئے آ رہے ہیں زندگی کی پلاننگ کے لیے لائف مینجمنٹ شروع کر دیجئے پوری زندگی کی منصوبہ بندی آج ہم یہاں سے کر کے اٹھیں گے کہ ساری چیزیں کہاں کہاں پر رکاوٹ آ رہی ہیں اس کا ہم پورا جائزہ لیں گے لائف مینجمنٹ یہ لوگوں تھے ٹائم مینجمنٹ اسٹریس مینجمنٹ یہ مینجمنٹ وہ مینجمنٹ ہم پوری لائف مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ لائف مینجمنٹ آپ کیسا کریں گے جنرگی کی کیا اس کے لیے آپ کو کرنے کا ہے کوئی مقصد کوئی نظب الائین کوئی گول سب سے پہلے آپ کے سامنے ہونی چاہیے کوئی خواب ہونا چاہیے صرف خواب نہیں اس سے بھی کہیں زیادہ نیکسٹ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے نیکسٹ نیکسٹ آپ جلی جلی اس سے ہو جائے گا گول سیٹنگ اب یہ ساری باتیں والدین کو بچوں کو ایک ساتھ سننی ہیں کیونکہ والدین کو ہاتھ بٹانا ہے ان کی زندگی کی جو بلڈنگ بنانے کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کے لیے تو گول سیٹنگ یعنی زندگی کی کوئی مقصد کوئی نظب الائین کوئی گول جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کے لیے کیا کرنے کا ہے تو وہ جو ہے کیا کرنے کا ہے گول کا مطلب خواب نہیں خواب توڑتے بھی ہیں شاٹر بھی ہوتے ہیں خواب جو ہیں وہ کبھی اصلی ہوتے ہیں کبھی نقلی ہوتے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ اور وہ یہ ہے کہ گول بچوں دو قسم کے گول ہیں اور وہ ایک گول جو ہوتا ہے وہ ہے لانگ ٹم گول اور دوسرا ہے شاٹ ٹم گول لانگ ٹم گول یعنی طویل مددی مقصد اور ایک قلیل مددی مقصد طویل مددی مقصد ہر مسلمان کا لانگ ٹم گول یہ ہے کہ چونکہ ہم جنت سے آئے ہیں اس لیے دوبارہ ہم کو جنت میں جانا ہے اور اس کی سبیل تیار کرنی ہے اس کے لئے راستے تیار کرنی ہے اور اس جنت میں جانے کے حصول کے جتنے علوم ہیں وہ ہم کو حاصل کرنے ہیں یہ لانگ ٹم گول ہے ہر ایک کا اس کے لئے سلیبس کہاں سے آئے گا شاٹ ٹم گول کہ سلیبس تو بہت دنیاں بنے ہوئے ہیں لانگ ٹم گول کے لئے سلیبس کیا ہے دنیا کے سارے مفقرین بھی اگر ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں ایک مینا دو مینا سال دو سال دس سال دنیا کے سارے سکولرز مفقرین تو دو سال دس سال کی فکر کے بعد میں جب اٹھیں گے تو یہی کہیں گے کہ زندگی گزارنے کے لئے جو سلیبس ہے اس کا نام ہے سورِ اصر سورِ اصر کہ انسان خسارے میں ہے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے نیک عامال کرتے رہے ایک دوسرے کو حق کی نصیت اور صبر کی تلقین یہ چوکڑے میں پوری دنیا قائد ہے تو پہلے ہی بات جو آتی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے اس کا مطلب سلیبس دنیا کا زندگی گزارنے کا سلیبس جو ہے وہ یہ کہ جو ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے مطلب ہم کو نیک عامال کرنے کے ہیں نیک عامال کرنے کے ہیں یعنی ہم کو صرف اور صرف حلال کمائی ہی کھانے کی ہے یعنی ہم کو حلال کمائی کے سارے راستے دھوننے کے ہیں یعنی ہم کو حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے جو سارے علوم چاہے وہ عجبراہ ہو جومیٹری ہو فیزکس ہو کیمسٹری ہو بائیلوجی ہو جو بھی ہے وہ سارے علوم جو دھرتی پہ موجود ہیں حلال وہ ہم کو حاصل کرنے کے ہیں سورے حاصل زندگی گزارنے کا سلیبس ہے تو لانگ ٹم گول وہاں پر ہے شارٹ ٹم گول جو اس دنیا ہے بننے والے ہم ڈاکٹر بنیں گے انجینر بنیں گے پروفیسور بنیں گے جو بنیں گے وہ وہاں پر ہوتا ہے تو اس کے لیے ماں باپ گائیڈ بنیں جی پی ایس بنیں بچوں کے ان کو گائیڈ بننا ہے اس معاملے میں اور اس کے بنیاد ابھی ہم زندگی کی طرح غور کیجئے زندگی کی عمارت جو ہے وہ ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں اس کے بنیاد جو ہے وہ خوف خدا fear of god خوف خدا اگر نہیں ہے تو کتنی ہے کامیابیہ اور گولڈ میڈل سا حاصل کر لیے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے تو خوف خدا جو ہے وہ بنیاد ہے آپ کے بچے کی زندگی اللہ سے ڈر کے زندگی گزرنے کی ہے اور بغیر ڈر ہے کتنی کامیاب so called کامیاب زندگی ہم نے گزاری is equal to zero fear of god should be the basis وہ اساس وہ بنیاد ہے آپ کے بچے کی زندگی کی عمارت کی fear of god کیا کرنے کا ہے اس کے لیے آپ کے بچے میں آنا چاہیے خود اعتماد self confidence اب یہ self confidence نہیں ہوتا ہے اور کیوں نہیں ہوتا ہے میں اسے ایک مثال دوں گا ایک کروڑ پتی عرب پتی ایک آدمی تھا اس کے ایک اکلوڑی بیٹی تھی اب کروڑ پتی عرب پتی آدمی انہیں درہ اوپر کا مالہ خالی رہتا ہے اس کا اس نے اعلان کر دیا کہ میں اکلوڑی بیٹی کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ پر دوں گا کہ جو سمجھو کہ یہ تالاب جلدی پار کر لے گا اس کو کروڑ پتی آدمی کی اکلوڑی بیٹی کا ہاتھ دیا جائے گا اب لڑکے لوگ تو ایسا ہے انتظار کرتے رہتے ہیں ایسا ہے اعلانات کا سب جمع ہو گئے وہاں پر تالاب کے کنارے مقابلہ شروع ہو گیا یہاں پر سب یہ ہیں اس کنارے پر ججس کھڑے ہیں سٹاپ واش لے کر سیڈی بھجی سب لوگ جو ہیں سب لڑکے لوگ اس میں کود پڑے اور ڈھینگ 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 گھر کے تیارنا شروع کر دیا ایک لڑکا تم جان توڑ کے بھاگ رہا اور سب سے پہلے وہ پہنچ گیا وہاں ججس لوگ کھڑے تھے گلے میں رہے مبارک ہو تم جیت گئے you are the champion اب یہ کروڑ پتی آدمی اکلوڑی بیٹی کا ہاتھ تم کو دیا جائے گا ارے واہ very good very good اور لڑکا اوپر گیا اور ہاپتے کھاپتے پوچھتے آرے اوہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے پیچھے سے دھکیلا کون تھا کون دھکیلا میرے کو پیچھے سے میرے کو تیرنا بھی نہیں آتا ہے کیا بولتا ہے وہ کہ مجھے تیرنا بھی نہیں آتا ہے وہ champion اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے کیا خوبی رکھی ہے بچوں آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیت کیا کیا خوبیاں آپ کے اندر رکھی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے بچوں زندگی کے مشکلات کے تھانٹے مارتے کے اس سمندر میں کچھ جائیے بچوں آپ صرف جیتیں گے نہیں champion ہو جائیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیت رکھی آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں آپ کے اندر رکھی بھی کچھ جائیے آپ یہ آپ کو پتا نہیں ہے تو اپنے capacity کا اندازہ نہ ہونا اپنے capability اپنی صلاحیت کا اندازہ نہ ہونا یہ بڑی خامی ہے خرابی ہے confidence رکھئے self confidence کہ yes آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنے کا ہے اب اس کے لیے آپ کے پاس motivation چاہیے اب یہ self motivation گھر میں سمجھو سب negative باتیں کر رہے ہیں جو اکثر ایک ماحول ہوتا ہے گھر میں تو اس کے لیے کیا کرنے کا اس کے لیے کیا کرنے کا ہے میں اس کے ایک مثال دوں گا negative بات کرنے والے ایک آدمی خودکشی کرنے جا رہا تھا اس کا ایک دوست ملا کہاں جا رہے ہیں کہاں جان دینے کو جا رہا ہوں پھر وہ building پہ چڑھوں گا دسویں مالے سے کھوٹ کے جان دے دوں گا وہ دوست بڑا حمد والا تھا بولے حمد سے کام لو زندگی سے مقابلہ کرو جان دینا بوری بات ہے ہمارے بولتے تم کو معلوم نہیں ہے میرے لئے ایک ہی راستہ ہے کہ میں جان دے دوں بتا بتا کیا کیا نہیں بولتے میرے حالات بہت خراب ہیں میرے لئے ایک ہی راستہ میں جان دے دوں بتا تمہارے حالات کیا خراب بتا درہا دونوں دوست بازویوں بیٹے اور جو جان دینے کو جا رہا تھا اس نے اپنے حالات بیان کرنا شروع کر دی مجھے یہ بتائیے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھے گھنٹے تک اپنے حالات اس نے اپنے بیان کر دی بچوں مجھے یہ بتائیے آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہوا ہوگا آدھے گھنٹے کے بعد وہ جو ہمت والا آدمی تھا وہ جو جان دینے کو جا رہا تھا اس کو جان دینے سے روکنے میں کامیاب ہوا ہوگا کہ نہیں سوچیے طرح ہوا ہوگا کہ نہیں دیکھئے کیا ہوا آدھے گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد دونوں دوست ایک ساتھ اس ویلڈنگ کے اوپر چڑے اور دونوں دوستوں نے گلے میں گلہ ڈال کے کودھ کے جان دے دی تو وہ جو ہمت والا آدمی تھا اس نے میں جان کیوں دے دی وہ آدھے گھنٹے کا پروسس اس آدھے گھنٹے میں جو جان دینے کو جا رہا تھا اس نے اپنے حالات ایسے رنگین اور گھما فرا کے پیش کر دیے کہ وہ جو ہمت والا آدمی تھا اس کو بھی یقین ہو گیا کہ ہر زندگی اور زمانے اس سے مقابلہ کرنا مشکل ہے ایک ہی راستہ ہے کہ جان دے دو بچوں اس سے آپ نے کیا سبق لیا زندگی بھر کے لئے ایک آنٹ مار کے رکھ دیجئے اس کو سبق بچوں یہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی مایوسی کی باتیں کرنے والوں کی سنگت میں مت رہو بیٹھو بھی مت وہ آدمی جو ہمت والا تھا زندگی بھر پوزیٹیو رہا ہوگا آدھا گھنٹہ ایک نگیٹیو آدمی کے ساتھ میں بیٹھا پورا نگیٹیو ہو گیا اس لیے نگیٹیو باتیں کرنے والے لوگ مایوسی کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ میں آپ کبھی مد بیٹھو میں اسے ایک مثال دوں گا یہ ایک بیرل ہے اس کے اندر سو لیٹر وائٹ پینڈ سفید رنگ رکھا ہوا ہے سو لیٹر اس کو اگر ہم کو کالا بنانے کا ہے تو اس میں کتنے لیٹر کالا رنگ ملانا پڑے گا سو لیٹر پانچ لیٹر کافی ہے سو لیٹر وائٹ پینڈ سفید رنگ اس کو کالا بنانے کے لیے صرف پانچ لیٹر ہم نے اگر کالا رنگ ملائے وہ پورا کالا ہو جاتا ہے اب زندگی پر پوزیٹیو ہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بھی اگر ایک نگیٹیو آدمے کے ساتھ نے بیٹے پورے نگیٹیو ہو سکتے ہیں اس لیے مائیوں سے کی باتیں کرنے والوں کی سنگت نعمت رہو اور یہ مائیوں سے کی باتیں بدقسمتی سے ہمارے گھر کے لوگ کرتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے مامو چاچا پکاکا وہ وہ کرتے رہتے ہیں کئی بھولیں گا ارے اتنے بڑی بڑی بکس پڑھنے کے رہتی ہیں ارے لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے ارے آدمی پاگر پھر بھی جوب نہیں ملتے یہ یہ ساری باتیں جو ہیں آج ہم آ رہے ہیں بتائیں گے آج اسے ہی میں زندگی کی جو بلڈنگ تیار کر رہے ہیں پلاننگ تیار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جوب کیوں نہیں ملتے ہیں کیا وجہ ہے کہاں پر ہم فیل ہوتے ہیں ہمارے جو آپ کو وارس اپ پہ جو اعلان کیا گیا تھا اس میں ایک کلائن لکھی گئی کہ سکول کی بینچ سے آپ ایکزیگیوڈی چیئر پر سی ای او کے ایکزیگیوڈی چیئر تک آپ کیسے پہنچیں گے آج جو ساری باتیں انٹریو کیسے دیا جائے ساری باتیں آج یہاں پر مختصر سے ٹائم میں ہم ساری باتوں کور کرنے والے ہیں انشاءاللہ تو اس کے لیے آپ کا لائف مینجمنٹ اس معاملے میں کیسے ہونا چاہیے کہ نگیٹیو باتیں کرنے والے مایوس سے کی باتیں کرنے والوں کی سنگت میں مت رہو سمجھ گئے تو موٹیویشن یہ سیلف موٹیویشن بہت ضروری ہے سیلف موٹیویشن کا مطلب کیا ہے میں بتاؤں گا آپ کو بچوں بچوں آپ نے کونہ دیکھا ہے کونہ دیکھا ہے نانڈڑ میں کونہ ہوا ہے کونہ کسے کہتے ہیں کونہ کی ڈیفنیشن کیا ہے جس میں پانی ہوتا ہے میں سمجھوں وہاں پر میدان میں ایک دہ پندرہ بیس فٹ کا گھڑا خودوں اور روز اس میں بھالڈی سے پانی ڈالوں وہ کونہ بنے گا کیچڑ بنے گا تو کونہ کسے کہتے ہیں کونہ کی ڈیفنیشن کیا ہے سن لیجی کہ جس کی تہے میں چشمیں ہوتے ہیں تہے سے جس کے پانی نکلتا ہے اسے کونہ کہتے ہیں باہر سے پانی ڈال کے کونہ نہیں بنتا ہے کیچڑ بنتا ہے آپ کو امی بولتی ہیں ارے پڑھائی کرو باہر سے ایک بارڈی پانی ڈالے اببہ بولتے ہیں ارے پڑھائی کرو باہر سے ایک بارڈی پانی ڈالے سب لوگ بولتے ہیں پڑھائی کرو باہر سے پانی ڈال کے آپ کونہ نہیں بنیں گے کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے کس کو کیچڑ بنیں گے اندر سے بچوں آپ کیا آنا چاہیے اندر سے اور یہ سلپ موٹیشن اندر سے کیسے آنا چاہیے کوئے کی صفت بنیے اندر سے آپ کے آنا چاہیے یس مجھے کامیاب ہونا ہے مجھے یہ حالات منظور نہیں ہیں مجھے پورے خاندان کے حالات چینج کرنے کی ہیں پوری قوم کے حالات چینج کرنے کی ہیں اندر سے آپ کے ہی آنا چاہیے اب اندر سے آنے کے لیے اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے یہ قوت ایرادی یہ موٹیویشن یہ حمد یہ ساری چیزیں یہ کون سے دکان پہ ملتی ہیں جارا سوچیں آپ کے ناندر میں کوئی دکان ہے جہاں پر آپ جائیں گے بھئی آدھا کلو حوصلہ دے دو پاؤ کلو حمد دے دو ایسی کوئی دکان ہے کیا یہ اتنے قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکان پہ نہیں رکھی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نائنصافی ہے لیکن ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت ندیانوے نام ہیں ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ وہ عادل ہے عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے وہ نائنصاف نائنصافی کسی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا تو پھر کیا وجہ ہے کتنی ایمپورنن چیزیں یہ موٹیویشن یہ قوت ایرادی عزم حوصلہ ہیمت یہ دکان پہ نہیں ہے کیا وجہ ہے بچوں غور کیجئے ہم زندگی کی پلاننگ کر رہے ہیں یہاں پر جرح غور کیجئے اس بات پر کہ یہ چیزیں دکان پہ نہیں رکھی ہیں سن لیجئے یہ چیزیں دکان پہ بچوں اس لیے نہیں رکھی ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل اور دماغ میں پہلے سے ان بیلٹ آپ کے یہاں پر دی یہ آپ کو دیں ان بیلٹ سکسٹی فور جبی میمری ان بیلٹ ون ٹوئنٹی ایڈ جبی میمری ان بیلٹ ہے آپ کو یہاں وہاں دھونڈیاں مت اس کو خالی آن کر دیجئے فلی چارج رکھئے ان بیلٹ ہے یہ موٹیویشن آپ کے اس میں خود سے ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے اس کو خالی سوچ آپ کو آن کرنے کا ہے یہ بھی آپ نے کر لیا آپ کیا ہوتا ہے آپ آپ کے ڈائریکشن آپ کا جو ہے وہ پروپر ہونا چاہیے ڈائریکشن سے مراد کیا کچھ لوگ کہتے ہیں ڈو اٹیم لگایا ہے نیٹ کے تین اٹیم لگایا ہے پاس نہیں ہوئے محنت کرتے تھے لیکن پاس نہیں ہوئے محنت کرتے تھے لیکن پاس نہیں ہوئے وہ بات سج بھی ہوگی پھر پھر یہ ڈائریکشن کا مطلب کیا ہے معاملہ کیا ہے ذرا سن لیجیے جب آپ یہ کہانیاں سنتے ہیں کس سے سنتے ہیں جو حقیقت پر مبنی بھی ہوتے ہیں لیکن اس کی اصل کہانی آپ نہیں جانتے ہیں اس کی اصل کہانی جو ہے وہ آپ نہیں جانتے ہیں تو یہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ ڈائریکشن سمجھئے میں اس کی مثال دوں گا ایک لڑکا ایک دروازہ دھکیل رہا تھا دھکیل رہا ہے دھکیل رہا ہے دھکیل رہا ہے سوہ دس وہ یہ دھکیلنے کو شروع کیا اس نے تو شام کے چھے بجے تک دھکیل رہا ہے تو وہ تک کھل نہیں رہا ہے شام کو چھے بجے اس بچے کی نظر اس دروازہ کے ہینڈل پر پڑی اس ہینڈل پر لکھا ہوا تھا پل اپنی طرف کھیچو جو دروازہ اپنی طرف کھیچ کے کھلتا ہے اس کو وہ دھبا دھبا کے دھکیل دھکیل کے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کوشش آٹھ گھنٹے ہوئی صبح دس سے لے کر شام کے چھے بہے تک اسی کلڈو زیرو کیوں کیونکہ کوشش غلط سمت میں ہو گئی غلط ڈیریکشن میں ہو گئی وہ جو دو اٹیم تین اٹیم لگائے ان کا معاملہ وہی ہوگا ان کا سٹڈی کا طریقہ غلط تھا ان کا جو معاملہ تھا پڑھائی کرنے کا وہ غلط تھا وہ کسی نے بتایا نہیں دو اٹیم لگائے تین اٹیم لگائے ان کے ہمارے ہیں سٹڈی کا طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے اس کی طرف کیسے کرنے ہیں وہ نہیں تھا اور اس وجہ سے ان کو دو اٹیم اور تین اٹیم لگانے پڑے ہیں تو یہ کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے آپ کو صرف ریزل بتا جاتا ہے ڈیریکشن آپ کی محنت کی سمت برابر ہونی چاہیے صحیح سمت میں آپ نے پڑھائی کی تو پہلے ہی اٹیم میں آپ نکل جاتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ تو اس ڈیریکشن امپورٹنٹ ہے کہ کس سمت میں کئیسی پڑھائی کر رہے ہیں ہم آ رہے ہیں اس کے بعد میں کہ کئیسی پڑھائی کرنی چاہیے آپ نے کمیٹمنٹ ہونا چاہیے کمیٹمنٹ جنون ابھی جنون کو بتاؤں ایک بات کسی بھی سبجیکٹ پر وہ سبجیکٹ جو آپ نے سنا بھی نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کی بس کی بات نہیں ہے جیسے میں نے چاہا فر ایکزامپل کہ میں جرمن زبان کا یا فرنچ کی زبان کا فرانسی سے زبان کا ایک بہت بڑا رائٹر بن جاؤں ابھی میں اردو میں لکھتا ہوں الحمدللہ میں نے پندرہ کتابیں لکھی ہیں خالص تعلیم کے عنوان پر ہر سندے کو پچھلے تئیس سالوں سے روزنمہ انقلاب سمیت اردو کے اٹھارہ اغبارات میں ہندوستان بھر کے میرا ایک تعلیمی کولم آتا ہے جس کا نام ہے راہنما وہ انقلاب کے پیج نمبر نو پہ جگہ فکس ہے اس کی پچھلے تئیس سالوں سے آ رہا ہے خالص تعلیم کے عنوان پر جو ہندوستان اور پاکستان کا واحد کولم ہے خالص تعلیم کے عنوان پر مجھے معلوم ہے میرا آج ابھی جا ہمارا لیکچر جو ہے وہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ لائے بتا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور اس لئے میں خاص طرح بتا رہا ہوں اردو میں سیاست پہ بہت لکھا جا رہا ہے جو بھی ماملات میں شیئر و شیئری ہے سارے چیزیں ہیں خالص تعلیم کے عنوان پر تئیس سالوں سے ہر سنڈے کو بلا ناغا میرا کولم آتا ہے لیڈنگ اخبارات میں ہندوستان بھر کے میں وہ لکھتا ہوں اردو میں all of a sudden میں تہہ کر لوں کہ میں جرمن زبان فرانسز زبان کا ایک رائٹر بن جاؤں ممکن ہے میرے ممکن ہے اور اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا دس ہزار گھنٹے کی محنت کرنی پڑے گی بچوں میں آپ کو کیا میسج کنوے کر رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیئے ایک آدھ بچے جو بلا بجے یہاں وہاں سے اٹھ کے جائے جو اگر کوئی جا رہا ہے اللہ کے لئے واپس نہیں آ جائے ڈسٹب نہ کرے یہاں پر جو 99.99% بچے پورے اٹینٹیو ہیں بچے بڑے ذرہ اس کو یہ نہ کریں جو جا رہے ہیں بلکل واپس نہیں آ جائے کسی بینا پر بھی جا رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے دس ہزار گھنٹے کی محنت آپ کو کرنے کی ہے بولے دس ہزار گھنٹے کا مطلب کیا ہوا سوہ تین سال سوہ تین سال آپ کو محنت کرنے کی ہے کسی بھی ایک ٹاپک وہ ٹاپک اسے میرا جرمن زبان سے کیا لینے دینا فرنچ زبان سے میرا کیا لینے دینا اور میں کیسا اس کا ایکسپرٹ بن سکتا ہوں سوچ سکتا ہوں لیکن یاس ممکن ہے دس ہزار گھنٹوں کی محنت سوہ تین سال کی محنت اور وہ سبجیکٹ جس کے بارے میں آپ کبھی سنا نہ دیکھا نہ بھالا وہ سبجیکٹ کے آپ ایکسپرٹ ہیں ماہر ہیں exactly یہی چیز چاہے میڈیسنگ ہے انجنرنگ ہے فیلوسفی ہے انترپولوجی ہے سائیکولوجی ہے you choose any subject you give 10,000 hours and you are the master of the subject commitment چاہیے جنون چاہیے جنون اگر ہے تو آپ کسی بھی سبجیکٹ میں اس کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں ماہر بن سکتے ہیں اب یہ ہونے کے بعد میں کیا ہے consistency consistency تسلسل ہمارے بچے پڑھائی کے سائے کرتے ہیں جون جولے اگست اور روزانہ کے دو گھنٹے کے پڑھائیں سپٹیمبر اکٹوبر چار گھنٹے نویمبر ڈیسیمبر آڑ گھنٹے exam کے دین اور exam کے راتوں میں چودہ گھنٹے کچھ فائدہ نہیں یہ طریقہ غلط ہے exam قریب آ رہی تو آپ زیادہ یہ کر رہے ہیں وہ consistency نہیں ہے اب وہی اگر آپ جون سے روزانہ پانچ گھنٹے تو مارچ میں بھی آپ کو پانچ گھنٹے ہی دینے پڑیں گے یہ تسلسل تو پھر جو ہے exam کا tension اور یہ اور وہ سب جو ہے وہ نہیں آتا ہے تسلسل کے ساتھ consistency کے ساتھ آپ کو پڑھائی کرنے کی یہ ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے اس میں آپ کی کامیابی ہے اور کامیابی آپ کی جب میں ہے کامیابی ان ساری چیزوں سے کامیابی آپ کی ممکن ہے لیکن ابھی یہ چارٹ پورا نہیں ہوا ہے کامیابی کی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے ایک اور step باقی ہے اور اس پہ ہم لوگوں کو ہماری قوم کو خاص طور پر ہم کو توجہ دینی ہے اور آخری step جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کامیابی کو برقرار رکھنا کامیابی بہت ہوتے ہیں کامیابی کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں تقبر آتا ہے الٹی سیدھے کام کر دیتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ کتنے غریبی سے اور کتے نام ساد حالات سے وہ جھوڑ رہتے بھول جاتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے تھے ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ٹاپ پہ جانے کے بعد ارے وہ ہمی ہمی تو ہم کو دوسری تسری تک ذرا سا آدم آو اتنا پڑھائی بعد میں تو سب اپنے خود سے میں نے خود سے کیا self made وہ نیچے دھام سے نیچے گر جاتے ہیں اور اگر نیچے گرے بھی نہیں وہاں پر رہے بھی اگر خدا نے خواستہ تو روز رات کو ان کو نین جو آئے گی صرف گولی کھا کے نین آئے گی وہ نین بھی نہیں آتے وہ کامیاب صحیح معنوں میں نہیں ہیں تو یہ اگر آپ نہیں ہے ریٹین اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو کامیاب آپ نہیں ہیں اس کو حقیق معنوں میں برقرار رکھنے کے لئے یہ تقبر اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے سمجھ گئے تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے یہ سکسس سٹوری چونکہ وقت بہت کام ہے میں تیزی سے جا رہا ہوں سکسس سٹوری اپنے ایموشنل چیزوں کو دیکھیں یہ پورا جھگڑا اسے اسے میں ہے کہ اپنے ذہن اپنے دماغ سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیئے ہیں ہم کو دیئے ہیں وہ ہے دماغ اس کو کسی کے پاس گروی مت رہو اس کو کسی کے حوالے مت کرو اس کو کنٹرول کرتے آنا چاہیے آج پوری دنیا میں ایک اسطلعہ ایک تنجمالوجی بہت بل چڑک ہے بہت فیمس ہے کہ ہمیں پرسنٹی ڈیولوپمنٹ کروڑوں اربوں کھربوں ڈالرز کا یہ بزنس ہے پرسنٹی ڈیولوپمنٹ پرسنٹی ڈیولوپمنٹ جو ہے وہ قرآنی اسطلعہ ہے قرآنی ترمینالوجی ہے قرآنی تعلیم ہے قرآن میں اس کا نام ہے تسکیہ نفس تو جو پرسنٹی ڈیولوپمنٹ سے پوری دنیا دیوانی ہوئی جاری ہے کروڑوں روپے خرچہ کر رہی ہے وہ قرآنی تعلیم ہے اور اس کا نام ہے تسکیہ نفس اپنے ایموشنز اپنی ہر چیز اس کو کنٹرول کرنا نفس پہ قابو رکھنا یہ قرآنی تعلیم ہے ہم مچوں کو بلتے ہیں کہ اب فوکس کرو اپنی سٹڈیز پہ فوکس کرو اپنی سبجیکٹ پہ فوکس کرو یہ فوکس کیا ہے یہ قرآنی اسطلعہ ہے قرآن میں اسے کہتے ہیں خشو خشو جو نماز سے حاصل ہوتی ہے ہم کو فوکس یہ ساری پرسنلی ڈیولوپنٹ کے سارے لیسنز یہ قرآن کے ہیں تو اس کے لیے ہم کو ایموشنل آپ کو ڈیولوپنٹ جو ہے ہونا چاہیے سیلیف سہی سہی گولز آپ کو سیٹ کرتے آنے چاہیے پورے سسٹم کو آپ کو سمجھتے آنے چاہیے ٹائم آپ کو مینج کرتے آنے چاہیے میں آرہا ہوں اس کا تعلق آپ کے بچوں کے فیوچر سے بھی ہے مستقبل سے بھی ہے ہم نہیں کرتے ہیں ہمارے قوم کی سب سے بڑی کمزوری ہے جو ایکانومک فرنڈ پہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قوم میں بچت کا کوئیتا سورنہ